آج کا ہمارا یہ درس المہمہ لعامت الامہ کا تیسرا دن ہے جس میں ہم لوگ صورت الفاتحہ کا آغاز کر چکے ہیں اور کل ہم نے الحمدللہ رب العالمین کا پہلا لفظ الحمدللہ پر ڈسکس کر رہے تھے جس میں بندہ توٹلی تعریفات سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کرتا ہے تو یہ جو ہم لوگ الحمدللہ پڑھتے ہیں پوری قرآن مجید کے اندر ایک سو چودہ صورتیں ہیں اور ایک سو چودہ صورتوں میں سے پانچ صورتیں ایسی ہیں جو الحمدللہ سے سٹارٹ ہوتی ہیں جن کا سٹارٹ اپ الحمدللہ سے ہوتا ہے جیسے صورت الفاتحہ اور اسی طرح سورہ انعام سورہ کہف سورہ سبا اور سورہ فاتر یہ پانچ صورتیں ایسی ہیں جو الحمدللہ سے سٹارٹ ہوتی ہیں اور یہ لفظ الحمدللہ پوری قرآن مجید کے اندر چالیس مرتبہ استعمال ہوا ہے اور الحمدللہ کا دوسرا وارڈ الحمید الحمید پندرہ مرتبہ استعمال ہوا ہے جو کہ اللہ تبارک وطرہ کا اسمہ حسنہ میں اس کا شمار ہوتا ہے اسمہ حسنہ عبد الحمید جو ہم نام رکھتے ہیں الحمید پندرہ مرتبہ استعمال ہوا ہے الحمدللہ کا یہ لفظ پورے قرآن کے اندر چالیس مرتبہ استعمال ہوا ہے اور پانچ صورتیں ایسی ہیں جن کا سٹاٹ اپ الحمدللہ سے ہوتا رہتا ہے الحمدللہ یعنی ہم اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں تو بھئی اللہ کی تعریف ہم بیان کر رہے ہیں تو ریوارڈ میں ہمیں کیا ملنے والا ہے کہ صرف ایک بیان کرنے کے طریقہ ہے کہ صرف بیان کرنے کے لئے کہا گیا ہے کہ صرف پڑھنا کافی ہے پڑھنے سے ہمیں کیا ملنے والا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ کی بہت ساری فضیلتیں بیان کر رکھی ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کل قیامت کے دن پورے حشر کے میدان میں پوری پوپلیشن رہے گی پوری پوپلیشن رہے گی کہاں سے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی پوپلیشن وہاں پر کھڑی بھی رہے گی اور اس پوپلیشن کے اندر انبیاء کرام بھی ہوں گے اس پوپلیشن کے اندر صاحب کرام بھی ہوں گے اس پوپلیشن کے اندر جو ہے یعنی دنیا کے سارے کے سارے لوگ رہیں گے اس میں یوسف علیہ السلام بھی رہیں گے ان سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ان سے حضرت عیوب علیہ السلام بھی وہاں پر ہوں گے اس سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نوح علیہ السلام بھی ہوں گے عبراہیم علیہ السلام بھی ہوں گے اسحاق علیہ السلام بھی ہوں گے یاقوب علیہ السلام بھی ہوں گے سارے کے سارے لوگ ہوں گے اور ایسے مجمعے میں کہا جائے گا این الحمدون این الحمدون بھائی یہ سارے کے سارے لوگوں میں اللہ کی تعریف کرنے والے کون کون ہیں الحمدللہ پڑھنے والے کون کون ہیں ذرا سامنے آ جاؤ تو یہاں سے نکل کے 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 ان تمام کو پہلے زف ملا جائے گا بہتنی پاپلیشن کے اندر تعریف کرنے والوں کو الگ کر دیا جائے ان کو سامنے بلا جائے اور ان کی تقریم کی جائے ان کی عزت کی جائے تو کیا اس پر ہمیں عمل نہیں کرنا چاہیے سر عمل کرنا چاہیے کہ بھی اتنے مجمع میں ہم کو خاص طرح پر بلایا جا رہا ہے بھائی فلا آدمی یہا جاؤ فلا آدمی یہا جاؤ تو اتنے بڑے خوش نصیب لوگ ہونے والے ہیں کون صرف الحمدللہ کہنے والے اور ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راوی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا مات ولد العبد مالی جیے یہ جنازہ رکھا ہوا ہے ادا مات ولد العبد جب کسی آدمی کا بچہ انتقال کر جاتا ہے جب کسی آدمی کا بچہ انتقال کر جاتا ہے فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ اللہ تبارک وَتَعَالَى اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے مَادَ قَوْلَ عَبَدِي بھئی میرے بندے کا بیٹا جو ہے یعنی انتقال کر گیا مر گیا قَبَسْتُمْ قَبَسْتُمْ وَلَدْ عَبَدِي تم لوگوں نے میرے بندے کے بچے کی جان کو قبض کر لیا روح قبض کر لی نام فَيَقُولُ نَامُ جی ہاں اللہ ہم نے روح قبض کر لی پھر اللہ کہتا ہے کیا کہتا ہے قَبَسْتُمْ سَمْرَتَفُعَ دِهِ کیا تم نے میرے بندے کے دل کے کلیجے کے ٹکڑے کو چھن لیا اور ایک جگہ اللہ کیا فرماتا ہے حدیث کے الفات دیکھو آپ قَبَسْتُمْ فِلْزَتَقَبِدِهِ کیا تم لوگوں نے میرے بندے کے کلیجے کے ٹکڑے کو چھن لیا یعنی ایک بچہ انسان کا سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے واقعی کلیجے کا ٹکڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بھی ایسے الفاظ استعمال اللہ کے رسول ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ بندے کے کلیجے کے ٹکڑے کو تم نے چھن لیا فَيَقُولُنَا نَعْمُ جیہاں اللہ ہم نے اس کے کلیجے کے ٹکڑے کو چھن لیا ہے یقین کلیجے کے ٹکڑائے ہوتا ہے جب بچہ روتا ہے نا دل میں درد ہوتا ہے پیچھین ہو جاتا آدمی پرداشت نہیں کر سکتا ہے فَيَقُولُنَا نَعْمُ جیہاں تو اللہ کہتا ہے مَادَا قُولَ عَبَدِي جب میرے بندے کے کلیجے کے ٹکڑے کو تم نے چھن لیا تو میرے بندے نے کیا کہا تو فرشتے کہتے ہیں حَمِدَكَ وَسْتَرْجَعَا اللہ ہم نے تیرے بندے کے کلیجے کے ٹکڑے کو چھن لیا تو اس نے الحمدللہ کہا اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑا الحمدللہ کہا یعنی جو حالات ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اس میں کچھ خوبی ہوگی اس میں کچھ اچھائی ہوگی اس میں کچھ بھلائی ہوگی تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے حَمِدَكَ وَسْتَرْجَعَا اللہ اس بندے نے تیرے تعریف کی اور جو ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑا تو اللہ تعالیٰ کہے گا اُبْنُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اُبْنُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اس بندے کے لئے جنت میں ایک سپیشل کالونی میں سپیشل گھر بنا دیا جائے اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھا جائے بیت الحمد رکھا جائے مطلب الحمدللہ کہنے والوں کے لئے بھی جنت میں سپیشل کالونی بسائی جائے گی اور سپیشل گھر ان کو رکھا جائے گا خاص کر یہ اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں یہ اللہ کی بڑائی بیان کرنے والے ہیں یہ اللہ کی پاکی بیان کرنے والے ہیں ان کو سپیشل گھر دیا جائے گا جس گھر کا نام الحمدللہ ہوگا اب سر خور کریں کہ بھئی ایک بچہ انتقال کر جاتا ہے تو کیا آدمی کو پریشان ہونا چاہیے نہیں آدمیوں پریشان نہیں ہونا چاہیے خوش ہونا چاہیے کہ بھائی میرا بیٹا بڑا گوڈ لکھ ہے جو کہ جنت میں خاص جو ہے جگہ جانے والا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطفال المسلمین فی جبل فی الجنہ اطفال المسلمین فی جبل فی الجنہ جنت میں بشمار پہاڑ بھی ہیں پہاڑ بھی ہیں جب کبھی مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے انتقال کر جاتے ہیں تو ان بچوں کو اللہ تبارک و تعالی ایک جنت کے پہاڑ کے دامن میں بساتا ہے پہاڑ کے دامن میں بساتا ہے اور ان بچوں کی نگرانی کرنے والے ان بچوں کے ساتھ کھیلنے کھدنے والے ان بچوں کو اپنے ساتھ رکھنے والے ان بچوں کی کفالت کرنے والے ذرا غور کریں آپ ہمارے بچے اگر انتقال کر جاتے ہیں تو کس کے پاس جا رہے ہیں وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں سارہ علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں مطلب اب غور کریں کہ اگر میرا بیٹا انتقال کر جاتا ہے تو میں کہوں گا گوڑ لکھ ہے میرا بچہ بڑا خوش رصیب ہے میرا بچہ کہاں جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا رہا ہے سارا علیہ السلام کے پاس جا رہا ہے کیا میں ابراہیم کے برابر ہو سکتا ہوں possible نہیں ہے لیکن میرا بیٹا ابراہیم کے پاس جا رہا ہے کیا میری بیوی سارا کے برابر ہو سکتی ہے نہیں لیکن میرا بیٹا سارا اس رنگ پاس جا رہا ہے یک فلوہم وہ ان کی وہاں پر کفالت کریں گے تو ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر میں کفالت نہیں کر سکتا سارا علیہ السلام سے بڑھ کر میری بیوی کفالت نہیں کر سکتی تو اگر میرا بچہ انتقال کر جاتا ہے تو میں اگر الحمدللہ کہتا ہوں تو میرے لیے بھی گھر میرے بچوں کے لیے بھی وہاں پر ابراہیم اور سارا علیہ السلام کی کفالت ان کو مل رہی ہے کیوں خوش نصیب ہو کیوں خوش نصیب نہ ہو کہ بھائی جب یہ میرا بچہ اگر انتقال کر رہا ہے تو پانچ بڑے بڑے سوالوں سے بجھا رہا ہے لَا تَذُلُ قَدَمَا اِبْنِ آدَمَا انخم سین پانچ سوالوں کے جب تک جواب نہیں دیتا بندہ تب تک وہ ہٹے گا نہیں چار سال میں انتقال کر جاتا ہے تو کیا سوالت ہو سکتے ہیں اس سے وَاَنِ شَبَا بِهِ جوانی کا سوال تو مٹ گیا کیوں جوانی کو پہنچائی نہیں وَاَنَعْمَالِهِ مِنْ اَيْنَ اِكْتَسَبَهُ مال کے بارے میں سوالی نہیں ہوگا کیوں کیا کم آیا ہے میرا بچہ چار سال کا تین سال کا پانچ سال کا کہاں خرچ کیا سوال نہیں ہوگا کیوں اس لئے کہ وہ خرچ کرنے کے عمر پہنچائی نہیں وَاَنْ عِلْمِهِ مَا دَعَمِلَ بَا دَمَعْلِمَا جو علم حاصل کیا اس پر کیا عمل کیا اس کا سوال یہ وہاں پر اس کو نہیں ہو رہا ہے تو گویا ایک بڑے سوال سے بچ رہا ہے ایک بڑے ہنگا میں سے بچ رہا ہے اور وہ سید جنت میں پہنچ رہا ہے اور یہ الحمدللہ جو ہم ہر حال میں اپنے زبان پہ جاری وہ ساری رکھتے ہیں یہ الحمدللہ جو ہے آپ یوں سمجھو آپ الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لعو المیزان تم لعو المیزان قیامت کی دن کے ترازوں کے پڑڑے کو بھر دینے والا ہے تکلیف ہوئی الحمدللہ بخار میں پھر بھی الحمدللہ ایکزینٹ ہوا پھر بھی الحمدللہ بیٹ پڑھا ہوا ہے پھر بھی الحمدللہ اچھا کھانا کھایا پھر بھی الحمدللہ صبح بیدار ہوا الحمدللہ ہر حال میں ہمیں الحمدللہ کہنے کے حابٹ اپنے در پیدا کرنے کی ضرورت ہے آج کے اس درست کا ایکشن پلان ہمارا الحمدللہ ہر حال میں جیسے بھی حال ہو کسی بھی طرح کا حال ہو کیسا بھی حال ہو الحمدللہ 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 ہمیشہ اگر یہ ایکشن پلان اگر ہمارا ہو جائے تو انشاءاللہ بیت الحمد ہمارا ہوگا انشاءاللہ حشر کے میدان میں ہم کو سامنے لائے جائے گا انشاءاللہ جو ہے ہمارا ترازو ایسا بھراوہ رہے گا انشاءاللہ ہمیں جنت میں وہ مقام مل سکتا انشاءاللہ آج کا یہ ٹیک آوے ہے لسن پلان ہے ایکشن پلان ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر حال میں الحمدللہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ